سلام علیکم دوستو کیا آلیں ٹھیک ہیں دیکھیں ہم آپ کو تین پینل پر چلنے والا انوائٹر دکھائیں گے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر تین ہیں یا چار پینل ہیں تو آپ اپنے گھر کا چھوٹا موٹا جو لوڈ جس میں تین سے چار پنکھے واشن مشین فیرج وہ کیسے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ ویڈیو مکمل دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں دوستو یہ چار آئی جی بی ٹی والی کٹ ہے ٹھیک ہے نا جس میں چار آئی جی بی ٹی لگے ہیں اس میں آپ نے کیا تبدیلی کرنی ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں دیکھیں میں نے اس میں چھے کپسٹر لگائے ہیں انڈیکٹر لگائے ہوئے ہر چیز آل سی ڈی لگا کے رکھی تاکہ ٹائمز آیا نہ ہو ٹھیک ہے دوستو دیکھیں پہلو میں آپ کو تبدیلی کا بتا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ تین ریزیسٹریں لگی ہوئی ہوتی ہیں سو کے کی ٹھیک ہے سیریس کے اندر ہوتی ہیں تینوں اگر آپ کے پاس پچاس کے کی ریزیسٹر نے آپ ان تینوں کو نکال کے تینوں سیریس میں پچاس کے لگا لیں ٹھیک ہے یہ لگی ہوئی ہے کپسٹر کے ساتھ اس کی نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ دوستو کو نہیں پتا لگتا یہ بڑے کپسٹر ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے آپ یہاں پچاس کے کی لگا لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے سو کے ہی ہے تو آپ اس کو ڈبل کر دیں دیکھیں میں نے پیچھے سے ڈبل کی ہوئی ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے تینوں کو ایک دوسرے کپ پر لگایا ہوئی جب پیرل میں ہم ریجسٹن لگا کو لگاتے ہیں تو یہ پچاس کے بن گئی دیکھیں یہ پچاس کے کی ریجسٹن لگی میں نے بنا دی کیونکہ میرے پاس پچاس کے کے نہیں تھی تو میں نے تینوں کو دبل کر دیا سو سو کے کی بنا دی اور اس کے اندر آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی اور کسی چیز کو نہیں چھیڑنا آپ نے ویسے ہی کٹ تیار کرنی ہے جیسے آپ تیار کرتے ہیں کپسٹر لگائیں ہر چیز لگائیں تو یہ آپ کا تین پینل یا چار پینل پر کام کرے گا آسانی سے دیکھیں دوستو میں نے ایل سی ڈی بھی لگائی ابھی اس کو چیک کرتے ہیں میں آپ کو اس کے آؤٹپٹ وولٹ بھی چیک کراؤں گا ہم نے اس کو کتنے دیوں اور کتنے آرہیں یہ دیکھیں یہ میں نے دوستو یہ میرے پاس ویرا کے اب میں اس کی تعلق لگاتا ہوں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا دوستو میں آپ کو دیکھاؤں ایک سو بیس وولٹ میں نے اس کو انپوٹ دیا ہوئے ٹھیک ہے ویرک سے دیکھیں ویرک سے میں آپ کو تار بھی دکھا دیتا ہوں یہ آری تار اس سیریز بورٹ کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سیریز بورٹ میں جا رہی ہے یہ ہم نے آگے بریج لگائی ہوئے اس کے ساتھ ٹھیک ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا ایک سو بیس وولٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں دوستو ایل سی ڈی پہ ہمارے کتنے وولٹ آ رہے ہیں دیکھیں ایل سی ڈی پہ ہمارے میں رسہ ہی کروں آپ کو نظر آ جائے دو سو بیس وولٹ ٹھیک ہے دو سو بیس وولٹ ٹھیک ہے ہم دوستو اب اس کی آؤٹ پوٹ چیک کرتے ہیں دیکھیں یہ آؤٹ پوٹ پہ میں نے ویٹر لگا ہے دیکھیں دو سو چالیس وولٹ ہمارے کو آؤٹ پوٹ کے مل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ایک پراد میں نے ادھر لگائی ہوئی ہے یہ ہمارا ٹرانسپارا میں میں آپ کو اس کا طریقہ یہ بتاتا ہوں یہ کیسے وولٹ ہائی کرتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک یہ پراد میں نے نیوٹل پہ لگا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ٹرانسپارا میں اس کی تین وائر ہیں یہ نیوٹل ہے اس کا ٹھیک ہے یہ نیوٹل پہ لگا ہوا ٹھیک ہے پی سی بی کے آپ میں لگانا ہے یہ اس کی لپ جو ہے نا دوستو ایک سو چالیس وولٹ والی یعنی ایک سو چالیس وولٹ اس کو ایسی دینے یہ ڈی سی پہ کام نکلتا اس کو ایک سو چالیس وولٹ آپ نے ایسی دیں گے دیکھیں ایک سو بیز دیں ایک سو چالیس دیں وہ آپ کی پلیٹو کے حساب میں دیکھیں میں نے تو ایک سو بیز دیئے میں دیکھیں ٹھیک ہے یہ انپوٹ پہ لگی یہ جو دوستو تار ہے یہ والی دیکھیں ایس کی آنٹ پٹ کئے دو سو تیس وولڈ دو سو چالیس وولڈ دیکھیں گے میں نے ایک میٹر کی پراد ادھر لگائی ہوئی ہے ایک ادھر لگائی ہوئی ہے نیوٹل پر ٹھیک ہے یہ ہمارے وولڈ بن رہے ہیں دو سو چالیس ٹھیک ہے دوستو یہ اس کے اندر ٹرانسپارم لگا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے مارکٹ میں بوسٹر کٹ آئی ہوئی ہے لیکن دوستو بوسٹر کٹ دوستو بوسٹر کٹ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا بوسٹر کٹ کو ہم نہیں لگاتے ہم یہ ٹرانسپار ہم لگاتے ہیں اس سے آپ کا آرام سے جو ہے نا گھر کا لوڈ آرام سے چل جائے گا ٹھیک ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کیونکہ بہت لگا کے دیئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا آرام سے آپ کا چھوٹا موٹر لوڈ چلتا ہے اس سے آپ تین پینل خالی صرف تین پینل ہوں آپ کے پاس بڑے ساڑھے پانسو یا پانسو پچاسی وارڈ کے آپ اس کو آرام سے جو ہے نا بنا کے لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کنیکشن آپ کو بتا دیئے میں نے یہ تین تارے وائر سے نکل ہوں یہ ٹرانسپارم بنا بنایا مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے دیکھیں یہ کس کی آؤٹپوٹ ہے یہ لگائی بھی ہے میں نے ایک نیوٹرل ڈیریک جا رہی ہے کارٹ کے اندر وہیں سے ایک نیوٹرل آؤٹپوٹ پر لیو ہوئی ہے میں نے یہ ہماری ایک سو ون ٹین کی تار ہے ٹھیک ہے ون ٹین کی تار لگے ہوئی ہے دیکھیں ہمارے والٹ آر ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ایسے بنا لیں یہ میں نے بریج بھی لگائی ہے یہ انڈیکٹر بھی لگایا ہوئی ہے سب چیزیں میں نے لگا کے رکھی ہیں تاکہ آپ کو مکمل چیز کا پتہ لگ جائے ٹھیک ہے باقی آپ نے اس پی سی وی میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی کوئی آپ نے اس کے اندر نہیں کرنی خالی سو کے کی ریجسٹرن کی جگہ آپ پچاس کے لگا لیں نہیں ہے تو آپ اس کو ڈبل کر دیں تو آٹومیٹک یہ پچاس کے بن جائی پیرل میں ہو گئی ٹھیک ہے ویڈیو پسند آئے تو دوستو اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ